بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس روپرورمحفل کا میزبان آواز پاکستان اتھر رزوی آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے یقیناً آجنگ پاکستان کے اس دور دراز اس خطے اور اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر داخل ہوتے ہی ہمیں کوسوں دور سے صرف روحانیہ چھلکتی بھی ملتی ہے یہاں پر ہمیں شفا ملتی دکھائی دیتی ہے آج سے پہلے ہمارے بہن سے بہنوں نے ہماری بہن سی ہمارے ساتھیوں نے ہمارے دوستوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو دیکھا ہوگا یا ان کے بارے میں سنا ہوگا اور آج اس روپرور تقریب میں کس طرح یہاں پر بادشاہ سرکار اپنے دست مبارک سے اپنے دم سے شفا آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں اس کے یہ سارے مناظر آج کی سقریب میں موجود ہم تمام لوگ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس سے پہلے کہ قلندر دورہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار یہاں پر تشریف لائیں آپ تمام لوگوں کی توجہ میں اپنی طرف چاہوں گا اے خاموشی کی زباں سننے والے مالک اے خاموشی کی زباں سننے والے مالک اے اپنی مخلوق کے ہر حال سے ہواحال باخبر رہنے والے اللہ ہم پر رحم فرما اللہ تو ہی جانتا ہے کہ ہم کس کس چیز سے محروم ہو رہے ہیں اے میرے اللہ اے بنانے والے ہمیں پھر سے بنا اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے استقبال کیجئے تاجدار خط میں نبوت زندہ بار قلندر دورہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا پرزور استقبال کیجئے اور بھرپور آباز میں نعرہ لگائیے تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت تاجدار خط میں نبوت نہ ڈک مگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں نہ ڈک مگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں کسے لگائے گلے اور کہاں کہاں ٹھہرے کسے لگائے گلے اور کہاں کہاں ٹھہرے ہزار ہنچاؤ گل ہیں سبا کے رستے میں یہ نفرتوں کی فصیلیں جہالتوں کے حصہ نہ رہ سکیں گے ہماری صدا کے رستے میں زمانہ ایک سجالب صدا نہیں رہتا زمانہ ایک سجالب صدا نہیں رہتا چلیں گے ہم بھی اب سر اٹھا کے رستے میں ایک بار دوبارہ استقبال کیجئے گا اور اس نعرے کا جواب دنیا کے اس کونے تک پہنچے جہاں جہاں تک اس کا پہنچنے کا حق ہے تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت مجھے آخر تک سے آواز آنی چاہیے یہاں میں بیٹھے ہوئے اس پورے مجمے میں ایک بھرپور نعرہ ہونا چاہیے تاجدارے ختم نبوت یہ ہماری خوش قسمتی ہے یہ وہ ساتھیں ہیں یہ وہ خوشی کی گھڑیاں ہیں جب تاجدارے ختم نبوت قلندر دورا حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہمارے اس وقت درمیان موجود ہیں اور میں بالکل آغاز میں کہہ چکا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہ وہ مقام ہے دنیا کے اس طرف جہاں پر روحانیت جھلکتی ہے جہاں پہ شفا نصیب ہوتی ہے آخر میں اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ موجود تمام لوگ اس شفا سے فیضیاب ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا سرکار آپ کی اجازت سے جس کا وجود مظہرِ نورِ خدا ہوا جس کا وجود مظہرِ نورِ خدا ہوا جس کا ورود ارض و سما کی زیا ہوا جس کا شہود آلمِ عشقِ رضا ہوا میں اس کو ظلمتوں کا چراغِ حدا کہوں میں اس کو ظلمتوں کا چراغِ حدا کہوں جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے ناتِ حبیبِ خدا کہوں ایک دفعہ دوبارہ اور مجھے اپنے ہونے کا احساس ذکائیے گا تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اور ایک دفعہ دوبارہ دلو جہاں سے اس نعرے کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک اس کے پہنچنے کا حق ہے اور رات کے اس پہر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ آواز پورے دنیا کے اگر کسی کونے سے اس دنیا کے نقشے کے آخر تک پہنچتی ہے تو وہ صرف جگہ ہے یہ مقام روحانیت کا مقام اور یہ مقام ہے بلاوڑا شریف تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت میں ہزاروی صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پہ اپنے انداز دیں اس تقریب کو اور آج کی اس محفل کو اس روح پر بر محفل کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں دوستہ نظی بقاعدہ یہ تھے ادر پرزوی صاحب خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اسی دوران تشریف فرما ہوئے سبا سادارِ عقیدہِ ختمِ نبود پیرِ داریکت اور احبرِ شریعت قلندرِ دورا سبزادِ والی شاہ سبزادہ آخ خطیب حسین علی باچہ سرکار اب انشاءاللہ دوسری اجتبائی دم اور دوا کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے قدور تشریف فرما ہو چکے ہیں انشاءاللہ بھی دم ہوگا دم کیلئے تیاری کریں انشاءاللہ تین دم ہوگے سب سے پہلے سرکار جی آپ کو دم کریں گے اور اس کے بعد مریض چھوٹے بچے جہاں آپ کے در تکلیف ہے دوسرا دم ہوگا اور پھر تیسرے دم بھی آپ کے ساتھ لائی ہوئی تمام وہ چیزیں جو دم کے لئے لائی ہیں گھر میں کسی مریض کو دم کروانا ہو تو تیسرے دم انشاءاللہ ہو دالا آپ کے پاس کسی مریض کی تصویر پانی انشاءاللہ وہ دم ہوگا دم کے بعد خصوصی دعا ہوگی دعا کے بعد حضور قلندر دوران سبزہ داہا خطیب سین علی باچہ سرکار دعا فرمائیں گے جتنے بھی اب آپیں دوسری دم دعا کے لئے تیاری کریں اور اس کی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چوبیس تاریخ بروز اتوار چوبیس تاریخ بروز اتوار مہانہ یارمی شریف دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کھوٹنی ستیاں میں منقد ہوگی چوبیس تاریخ بروز اتوار دن ایک بجے دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کھوٹنی ستیاں میں مہانہ یارمی شریف کی محفل منقد ہوگی جس کی صدارت حضور سے بسانارِ عقیدہِ ختمِ نبوت میرے داریکت رہبرِ شریف قلندرِ دورا سبزادہ حق خطیب حسین علی باچہ سرکار فرمائیں گے انشاءاللہ ٹھیک دن ایک بجے خصوصی خداب خصوصی دم اور دعا فرمائیں گے تمام چانے والوں کو دعوت ہے کہ اس عظیم و شان مہانہ یارمی شریف میں شرکت فرمائیں اور دربارِ علیہ بلاوڑا شریف کے زیر اتمام پاکستان کشمید اور یورم میں عرب کی سرزمین پہ پوری دنیا کے اندر مہانہ یارمی شریف کی محفل سجائی جاتی ہے حضور قلندرِ دورا سبزادہ خطیب حسین علی باچہ سرکار کی سرپرستی مہانہ یارمی شریف کی محفل میں رہا مرشد سنا مہانہ یارمی شریف کی محفل کلندر کے دوارے پر شفا ہے یہ سب زہرا کے بچوں کی قتا ہے نمو سے مصطفیٰ پہ جاں لٹا دو میرے حق بادشاہ کی یہ صدا ہے میرے حق بادشاہ کی یہ صدا ہے کلندر کے دوارے پر شفا ہے کلندر کے دوارے پر شفا ہے میرا مرشد سوڑا اک خدیب علی بادشاہ میرا مرشد سوڑا اک خدیب علی بادشاہ پھرائے گی تجھے دنیا یہ کیسے ہے مرشد سوڑا اک خدیب علی بادشاہ میرا مرشد سوڑا اک خدیب علی بادشاہ میرا مرشد سوڑا اک خدیب علی بادشاہ میرا مرشد سوڑا اک خدیب علی بادشاہ نہ کیوں ہو ان کی بھوکوں میں شفائے لبوں پہ ان کے نام مصطفیٰ ہے لبوں پہ ان کے نام مصطفیٰ ہے قلندر کے دوارے پر شفا ہے میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی باکشاہ میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی باکشاہ میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی باکشاہ مشن ان کا وفا کر لو نبی سے مشن ان کا وفا کر لو نبی سے میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی باکشاہ مشن ان کا وفا کر لو نبی سے اکی خدیب علی باکشاہ اکی خدیب علی باکشاہ میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی باکشاہ میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی بادشاہ زمانہ ان کو کہتا ہے قلندر 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 زمانہ ان کو کہتا ہے قلندر یہ آقا سے بفاؤں کا صلاح ہے قلندر کی دوارے پر شفاہ ہے قلندر کی دوارے پر شفاہ ہے میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی بادشاہ میرا مرشد سوڑا اکی خدیب علی بادشاہ مرشد سوڑا اکی خدیب علی بادشاہ قلندر کے دوارے پر شفاہ ہے قلندر کے دوارے پر شفاہ ہے مرشد سوڑا اکی خدیب علی بادشاہ قلندر کی دوارے پر شفاہ ہے مرشد سوڑا اکی خدیب علی بادشاہ قلندر میں اب تو نے شفاہ کرم اور مہربانی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس تعلیز پر آتا ہے جسے میرا خدا شفاہ اطاع فرماتا ہے کیونکہ شفاہ بن جانے والا ہے دمر دعا کا سسرا شروع ہونے والا ہے زدی کے بس دو ہی میشن ہیں ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا آپ کو ترتیب سے خادم نے سمجھا لیا تین دم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں ان کو ہوگا اور تیسے دم میں جو چیز آپ نے دم کروانے کی نیئے سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے کسی مریض کو اگر فون کے ذریعے دم کروانے چاہتے ہیں تو فون نمبر بھی ملا لیجیے جو جو چیز دم کی نیئے سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی تین خاص دم ہوں گے اے جہاں تک آپ کی سمادوں کے نظر یا جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس نیئت اس ارادے سے اپنے اپنے سروبے ہاتھ رکھنیجئے کہ شفا من جانب اللہ ہے جو چیز. جو چیز. موسیقی موسیقی اب دوسرے دم کے لیے جہاں دردت تکلیف ہے کو مریض ہے اس کے قریب کے رفاقہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے اب دیسے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کروانے کی نیئے سے لائی ہے پانی ہے تصویر ہے کسے مریض کو اگر فون کے ذریعے دم کروانے چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لائی جائے جو چیز دم کی نیئے سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے موسیقی اوپر کیجئے جو چیز دم کی نیئے سے لائیے اسے اوپر کیجئے موسیقی اتماعی طور پر دم ہوا اسے طرح بیعت کا سسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دروارِ علیہ بلاوڑا شریف کا بسسلہی حضورِ غوثِ پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مریض ہونا چاہتا ہے تو اپنا دایا ہاتھ کڑا کرے تاکہ اس کی نصبت دروارِ علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نصبت دروارِ غوثِ پاک سے ہے یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عظم نظرِ کرم خدارا نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے عشقِ سرکار کی ایک شمعہ دل میں جلائے رکھنا باد مرنے کے لاحد میں بھی اجالے ہوں گے جو پیغام پوری دنیا میں ہے دروارِ علیہ بلاوڑا شیر سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگئے ہیں تاجدارِ خطمِ نبوت تاجدارِ خطمِ نبوت تاجدارِ خطمِ نبوت ابھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیں جو جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں میری آمین کے ساتھ آمین کے ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 موسیقی